اسلام کی فیورز میں امید بزبان چیما ویلکم بیک ویڈیو آف کپٹل سمارٹ سیڈی آج کے اس ویڈیو میں اوورسیز ایز سیکٹر ایچ کے حالے سے اکسپلین کروں گا اس ویڈیو کے بسیکلی دو پارٹس ہوں گے پہلے پارٹ میں میں آپ کو پارشلی جو سیکٹر ایچ میں مختلف سٹریٹس اور مختلف لینز جو ڈیویلپ ہوگی ہیں اور پوزیشنبل ہوگی ہیں انفیکٹ سارا کام مکمل ہوگیا ہے کارپٹنگ تک ہوگی ہے سیوریج کی لینڈ ڈال گی ہے اور باقی جو سٹریٹ لائٹس ہیں وہ بھی انسٹال ہوگی ہیں اور اپریشنل بھی ہوگی ہیں اس کے والے سے بتاؤں گا سیکٹر ایچ میں جو سات مرلا کے ویلاز بن رہے ہیں اس کے والے سے بتاؤں گا کہ ان ویلاز کا آج کی ڈیٹ میں گراؤنڈ پر سٹریٹس کیا ہے اگر ہم بات کریں سیکٹر ایچ کی سپیسپکلی تو سیکٹر ایچ وہ ایک واحد بلوک ہے جہاں پہ سات مرلا کے ویلاز کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ کسی اور بلوک میں نہ سات مرلا کے کٹنگز ہیں ایف بلوک میں ہیں لیکن وہ سارا کا سارا ایریا نان ڈیویلپڈ ہے نہ اس کے علاوہ کسی اور بلوک میں سات مرلا کے ویلاز ہیں نہ سات مرلا کے پلوٹس ہیں ایچ بلوک اگر بات کریں ایچ بلوک کی لینڈ اگر دیکھیں تو ایچ بلوک کی لینڈ بہت اچھی ہے ساری کی ساری لینڈ جو ہے اس میں کوئی کٹ فل والا پارٹ شامل نہیں ہے اس میں کوئی آپ کو ایسا پارٹ نظر نہیں آئے گا جہاں پہ آپ کو ڈپریشن نظر آئے اور فلنگ ہوتی ہوئے نظر آئے سارا کا سیریا ایریا لیول تھا ہاں یہ ایچ بلوک جو ہے اس کی لینڈ جو ہے تھوڑا سا لیٹ پر کیور ہوئی ہے ڈیویلپمنٹ تھوڑا سی لیٹ ہوئی ہے یہاں پہ لیکن ان اینی کیس جب ڈیویلپمنٹ سٹارٹ ہوئی تھی یہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ تیز ڈیویلپ ہونے والا کر بلوک کاؤنٹ کروں تو جو تو سے تین مہینے کے اندر جس میں مکمل ہو گیا تھا کام تو ایچ بلوک تھا کیونکہ اس بلوک کی لینڈ جو ہے وہ آلیٹی ساری لیول لینڈ تھی تو سوسائیٹی کی طرف سے صرف اس میں اینیشلی ایک بلیڈ مارا گیا اس کے بعد سوسائیٹی جو سٹریٹس اور لینڈ بنائی ہوئی تھی جو میپ میں تھی ان لینڈ کو سٹریٹ کو مکمل کیا سیوریج کی لینڈ ڈالی اور سٹریٹ لائٹسیں سٹال کر دیں اور بجلی وغیرہ پنچاتی سائٹ پہ تو یہ کام جو ایچ بلوک میں آپ کو بہت جلدی ہوتا نظر آیا ایچ بلوک کے اگر بات کریں چار سائٹس کی تو ایچ بلوک کے دو سائٹس پر لینڈ پارک ہیں جیسا کہ اوورسیز ایس سیکٹر اے ہے جس کی دو سائٹس لینڈ پارک ہیں اس کے علاوہ سیکٹر ایچ ایک وائد بلوک بنتا ہے یہ ان بلوک میں چند بلوک میں سے ایک ہے جہاں پہ دو سائٹس پر لینڈ پارک ہے تو جب ایچ بلوک میں لیٹر سٹیج پر ریزیڈنٹس آ کے رہیں گے جب گھر وغیرہ مکمل ہو جائیں گے جو پارشل پارٹ لیٹیگیشن کا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ ایچ بلوک کی living point of his facility بہت اچھی بنتی ہے کیونکہ ایچ بلوک کہیں بھی ہائی رائز کمرشل کے بیچ میں surrounded نہیں ہے جیسے ہم کوئی بلوک دیکھتے ہیں جیسے فرزمبل اے بی سی بلوک شروع کے بلوک ہیں تو وہاں پہ ان کے سامنے دس دس کنال کے کمرشل ہیں جہاں ہائی رائز بلڈنگ بن رہی ہیں گراؤنڈ پلس ٹین کی تو پیچھے والے جو سٹریٹس ہوں گے کچھ شروع کے پلوٹس ہوں گے ان کی پرائیسی کمپرمائز ہو جائے گی اگر ہم بات کریں ایچ بلوک کی تو ایچ بلوک میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے اور سسائیٹی کی طرف سے ان میمبرز کے پاس یہاں پہ پلوٹ ایلوکیشن میں آئے ہیں definitely ان میمبرز کے لیے بینفیٹ یہ ہے کہ وہاں پہ جب بھی آپ گھر بنائیں گے ان کو تمام امنیٹیز جو ہیں وہ بڑی سٹینڈرڈ کی ملیں گی اور 360 ڈگری جو view ملتا ہے اس کا یعنی ایچ بلوک اگر آپ دیکھتے ہیں تو 360 ڈگری میں آپ کو جیسے کہ پہاڑوں کا view ہوتا ہے اسلامباد میں جو اصل پرائیس بے کر کے آپ گھر بنائتے ہیں تو وہ اس view کا حق ادا کرتا ہے ایچ بلوک کی ایلیویشن کیونکہ ایچ بلوک میں آپ کو ہر طرف 360 ڈگری میں پہاڑوں کا view ملتا ہے جو ایک بہت اچھی بات ہے لامائر سے walking distance پہ ہے اگر اس کے لئے بات کریں میں نے لینئر پاک کی بات پہلے کر دی لینئر پاک ساتھ ہیں لامائر سے walking distance پہ ہیں school, college, masjid, hospital تمام چیزیں walking distance پہ ہیں اگر ہم بات کریں سیکنڈ پارٹ کی تو ایچ بلوک کے اندر جو ہے ساتھ مطلبہ کہ villas construction کا status right now یہ ہے کہ around 40 سے 30% villas ایسے ہیں جن کے 1st floor کی جو چھت ہے یا لینٹر ہے وہ ڈل گیا ہے اور 2nd floor پہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے کچھ villas تو ایسے ہیں جن کا 2nd floor بھی تقریبا 5-6-6 foot دیواریں جو ہیں وہ کھڑی ہو گئی ہیں میرا خیال ہے کہ اس سال کے end سے آگے سوائیٹی یعنی December onward ان villas کا great structure complete کر لے گی اور members کو یہاں بھی possession offer کر دیا جائے گا جیسے کہ overseas east sector A میں offer کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ overseas east A میں دو کنال کے overseas east sector B میں کنال کے overseas east sector C میں 10 ملہ کے overseas east sector D میں 5 ملہ کے اور sector H جو D کی بیک سائٹ پہ آتا ہے وہاں پہ آپ کو سات ملہ کے willas offer ہو جائیں گے تو جن members کے پاس بھی سات ملہ کی plots کی allocation تھی اور انہوں نے willas شروع میں 1.10.000.000 1.10.000.000 پرائیس بریکٹ میں بائے کیے تھے جو کہ آج کی ڈیٹ میں یا فیوچر میں آنے والے دنوں میں شاہد یہاں پہ پلوڈ کیمت 1.10.000.000 تو یہاں پہ آپ کو ایک بنا برایا گھر جو میرہ حال میں سوائیٹی کی طرف سے آپ کو مکمل چیزیں انسٹال کرنے کے بعد ہینڈوڑ کیا جائے گا گریہ سٹیکچر نہیں بنا بنایا گھر مکمل فنشنگ کے ساتھ یعنی آپ کو گھر کیس دی جائیں گی جب تو آپ ڈی ون جب گھر موف کریں گے تو آپ کو تمام امنیٹیز گھر میں آلڈی انسٹال دوں گی یعنی بجلی کے کام سارا ہوا ہوگا ٹائلز دوں گی دروازے لگے ہوں گے کھڑیاں انسٹال دوں گی کچن کی جتنی چیزیں ساری انسٹال دوں گی صرف آپ نے اپنا فرنیچر اٹھانے اور گھر میں موف کرنا اس لحاظ سے یہاں پہ ایچ بلوک میں جن میمبر کے پاس بھی ایک کروڑ دس لاکھ کے ولاس سے جب انہوں نے پیکیور کیے شروع میں آل موسٹ آئی تنک اس بلوک میں اس ٹرن تقریبن 35-40 ولاس بن رہے ہیں تو جن میمبر کے پاس بھی یہاں ولاس ہیں دیفنیلی ان کے پاس ایک بہت اچھا ایڈوانٹیج ہے کہ لانگ ٹرم میں جا کے ان کو بہت اچھا اگر اس کو سیل کرتے ہیں تو آر آئی بھی ملے گا اگر لیٹس اس میں رہتے ہیں تو دیفنیلی آپ کو جو کاؤس پڑھ رہی ہے that is absolutely free almost free because ایک روڑ دس لاکھ کی پرائز میں آج کاؤس میں دیکھیں تو آپ کو مشکل سے پانچ مرلہ گھر بنانے کو ملتا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس سات مرلہ کا بنا بنایا گھر including the cost of land including the development charges including the construction cost including the finishing cost including everything آپ کو مل جاتا ہے تو میرا خیال ہے ان members کے لیے کافی زیادہ یہ positive بات ہے جن members کے پاس یہاں پہ ویلاز موجود ہیں اگر ہم بات کریں نیر بھائی امنٹیز کی تو ایچ بلوک کے opposite side پہ لینئر پارک ہے لینئر پارک ہے بالکل opposite side پہ آئی بلوک کا commercial مرکز ہے جو ground plus 5 کی building ہوگی high rise نہیں ہے یعنی کہ high rise ہوتی ہے ground plus 10 20 13 جہاں پہ پرائیفیسی disturb ہوتی ہے یہ ground plus 5 کی building ہوگی یعنی کہ ground plus 5 سے مراد یہ ہے کہ building کی height تقریبا آپ کی 50 فٹ ہوگی تو اس وجہ سے اس block میں جو members رہتے ہوں گے ان کو ایسا اچھ کوئی high rise کی disturbance بھی پیش نہیں آئے گی جن میں members کے پاس یہاں پہ properties ہیں ان کو اپنی properties کو maintain کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس یہاں پہ property نہیں ہے تو society کے جو نئی inventory launch ہوئی ہے 5 ملہ کے plot 40 لاکھ روپے کے including development charges وہ پھرکور کر اپنا گھر یہاں پہ بنا سکتے ہیں اس وقت میں سیکٹر ایچ overseas east کا جو پلانہ وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جو میں total number of streets اور lanes کی بات کروں تو total اس میں 8 lanes ہیں میں ایک سکول کا plot اور مسجد کا plot بھی ریزرفت ہے جس پہ society and literature پہ construction کرنی ہے تو آپ کو nearby amenities میں school f1e stand for e for education f1e stand for school f1r stand for religious یعنی mosque اور اس کے لابہ across the park جائیں تو آپ کو f1h کا plot ملتا ہے hospital کا plot اس کے لابے یہاں پہ 50 bet کا بلوک اندرہ دیکھتے ہیں اور یہ land بھی ساری level land آپ دیکھیں اگر تو plain اور smooth land نظر آتی ہے elevation is ھیک ہے e block نسبت آپ کو یہاں سے idea ہو جائے گا کہ e block یہ e block ہے تھوڑا depressive side پہ g block بھی depressive side specifically g block شروع streets 7 8 9 10 11 12 جو یہ streets بنتی ہیں اگر میں نے high rise کی بات کی تھی پہلے کہ یہ high rise نہیں ہے یہ plot بنتے ہیں یہ leaner park ہے 220 foot جو بہت بڑی ویڈت ہے ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے میں ایک سائی وزیٹ پہ گیا تو میں ساتھ ایک بات کی کبھی آپ نے پاکستان میں دیکھ ہے کہ آپ کو یہ نیا سٹینڈر 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 کرنے جا رہے کبھی کسی انڈیویجول نے سنا ہو کہ پارک کی لیندھ یہ میں صرف ایک لیندھ مہیر کر رہا ہوں واقعی لیندھ پارک دیفرنڈ لیندھ کے ساتھ ہیں صرف میں ایک سائیڈ کی لیندھ مہیر کر رہا کبھی آپ نے سنا سنا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ دھائی کلومیٹر لنبا پارک دیکھ ملے اور جو 220 فٹ وائیڈ جو بہت بڑا نمبر بنتا ہے اتنی لوگ مختلف سائیٹیز میں اتنی مین بلیورٹ ہوتی دھائی کلومیٹر لنبا پارک یہ اس کے لاب ایڈ کرو باقی چیزیں تو اب اس میں صرف آپ نے پارک لینث مہیر کرنی ہے اچھا دھائی کلومیٹر ایک پارک ہے یہ اگلا پارک بنتا ایک کلومیٹر کا تو بن گیا تقریبا 1.07 کلومیٹر یا 1.1 کلومیٹر تقریبا آپ بن گیا ساڑھے تین کلومیٹر ساڑھے تین کلومیٹر پارک ایک اچھا سوا چار کلومیٹر کلومیٹر سوا چار کلومیٹر لمبا پارک صرف ایک بلوک کے انتر یعنی اس بلوک میں ریسیڈنشل پلوٹ کونٹ کریں تو ہارلی کوئی آٹھ دس ہزار پلوٹ ہوں گے بارہ ہزار پلوٹ ہو جیں گے اور سوا چار کلومیٹر لمبا پارک جو مینیممم تو اس کی ویڈت ہے دوسو بیس فوٹ ہے یہ آپ کو کپیٹل سمارٹ جی آفر کر رہے اگر پاکستان میں کوئی دوسری سوائیٹی اس سٹینڈر کی آفر کریں تو پلیز دو می نو ان کمنٹ باکس اس طرح سٹینڈر ہماری سوائیٹی میں ہے میرا نہیں حیال کہ پاکستان میں کوئی سوائیٹی ہو سکتی ہے جو آپ کو سو چار کلومیٹر لمبا پارک یعنی لینیر پارک دیکھیں تو سو چار کلومیٹر صرف ووک کرنا چاہیے پارک میں تو میرا خیال ہے اس سے اچھی ہلتھ بینفیٹس آپ کو نہیں مل سکتی اور جو کریں اس کے ساتھ ہماری ویب سیٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو پلیز دو لائی کمنٹ شیئر اور چینل کو سبسکر کرنا مت بھولیں رزمان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو در کے لیے خدا حافظ مل سکتی